انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعے کی جوڑ تک پہنچیں گے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ برو مطر کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دیں گے اور جو بھی ہم نے سٹیپس لینے تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو وہ لیے جائیں گے اس سلسلے میں میں تعاون کی درخواست بھی کروں گا ہر ایک سے ہمارے پاس معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے سے لوگ نکلتے ہیں اچھے برے قسم کے لوگ ہیں ہم نے اس سلسلے میں کل ایک بہت ڈیٹیل میٹنگ بھی کی تھی اور شورٹ ٹرم میڈین ٹرم اور لانگ ٹرم سٹیپس جو لینے ہیں تاکہ ان قسم کے واقعات کو یہاں جنرل لائن آرڈر جو شہر میں اس صوبے میں اس ملک میں اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم جو پراپر سٹیپس لینے وہ لیے جائیں اور میں آپ کے توسط سے ہر ایک سے اس میں تعاون کی درخواست بھی کروں اچھے صاحب یہ بتائی گا سندھ میں مختلف واقعات دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے ایسا تاثر ملتا ہے کہ جیسے سندھ پولیس کو سندھ سرگار نے غلام بنایا ہوئے اور سندھ کے در اور بلخصوص کراچی میں سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے کئی ایس ایس پیز جو ہے سیاسی مداخلت سے لگتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر جب بدامنی کی صورتحال تھی تو رینجرز نے پولیس کے ساتھ مشترکہ کردائی کرتے ہوئے امن کی بحالی میں اپنا بہت کردار ادا کیا ہے تو رینجرز کو بھی وہ اختیارات جس طرح کہ وہ ان کی جانے سے مانگے گئے تھے وہ نہیں دی جاتے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اختیارات کی کام ہون کیا سے اور سندھ پولیس میں مداخلت کیا سے ایسی سنتحال ہوئی ہے میں یہ ڈسپیل کروں گا آپ کا جو پرسیپشن ہے ہو سکتا ہے پرسیپشن اور امپریشن ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اب تو قانون بھی بنا دیا ہے جو ہمارا لاؤ ہے اس کے اندر بھی سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی ڈیسیشن تھی اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیشن تھی اور ہمارے قانون میں بڑا کلیر لکھا گیا ہے پرسیپشن اپنی جگہ پہ سندھ اگر میں ایسی جگہ پہ آئے ہوں کوئی اور چیز نہیں کہنا چاہوں گا سندھ پولیس کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا اپنے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے آپ نے اسی شہر میں دیکھا ایک جماعت نے اٹھائیس دن دھرنا کیا دوسری نماعت نے چھ سات دن دھرنا کیا ہاں ایک مسئلہ ہوا تھا اور وہ اگین ایشو پی ایسل کی وجہ سے ایک آگیا تھا اور اس پہ میں نے اسی وقت بھی معذرت کی تھی کہ اس طریقے سے ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا تو ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے تو سندھ حکومت کیوں چاہے گی کس وجہ سے میں چاہوں گا کہ مجھے ایسے کے گاؤں پہ جانا پڑے اور ایسے واقعات جو کہ دل دیلا دیتے ہیں وہ ہوں یہ پرسیپشن غلط ہے ایسا نہیں ہے ایشوز ابھی اس سلسلے میں بھی آپ کو جو ریزلٹ سامنے ہیں یہ تو پتا چلے گا کہ واقعات کی پیچھے کیا چیز ہے اس میں کیسے ایک سکر میں ختم کروں اچھا سب یہ بتائے ایک سکر میں ان کا جواب دے دوں پورا جو انہوں نے کہا ہے دوسرا آپ کا پانچہ ہاں وہ بھی میں جواب دے تو ایسا پرسیپشن غلط ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم تو اور سکرنٹن کرنے کے لیے ان کی کپیسٹی بڑھانے کے لیے ہم کوشش کریں باقی رینجرز نے کوئی ایسے اختیارات اور مانگی نہیں ہے ہمارا رینجرز کے ساتھ بڑا اور اس شہر کے امن و امان کو بحال کرنے میں ہماری یہ شہر وہی شہر ہے جہاں ہم کھڑے ہیں جو آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے چھٹا سب سے خطرناک شہر دنیا کا کہا جاتا تھا اس وقت اس کا نمبر ایک سو بیس ہے مجھے لیٹس نہیں بتا ہے ایک سو بیس سے اوپر ہے یہ کرنٹ ایک سیناریو پیدا ہوا ہے سٹریٹ کرائم کا جو کہ بلکل جو ہے تشویشناک ہے اور اس پر ہم نے سٹیپس لینے چاہیے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم امن و امان بحال کرنے کے لیے کسی کو کوئی اختیار نہیں دے رہے جس وجہ سے نہیں ہو رہے شاہ صاحب ایک چھوٹا سوالے کال اس کے اندر سزا اور جزا کا بھی ایک فیصلہ کیا ہے یہ سزا اور جزا کا جو فیصلہ ہے صرف ایسیچو اس لیویل تک ہی کیوں ہیں اگر ایک ایسیچو لگتا ہے صرف اس ہی کی ذمہ داری کیوں اس سے اوپر بھی کچھ افسران ہے ڈی ایس پی ہے ایس پی ہے ایس پی ہے ایس پی ہے ایڈیشن آئی جی کراچی تو وہ یہ سزا اور جزا کا عمل وہاں تک کیوں نہیں پہنچتا سب کی عمل ادھر تک پہنچے گا اور یہی چیز ہم نے جو انٹرنل اکانٹیبلیٹی ہے پولیس کی ان سب کے لیے کہا ہے بڑی دیکھیں یہ ویڈی قسم کے ایک جنرل پرسپشن آپ سب کی بھی ہے کیونکہ یہ ایس ایچو کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کیا کرائم ہو رہا ہے اس وجہ سے وہیں سے شروع ہوتا ہے سر مانکہ آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ایس ایچو اگر ہرے گا دو مہنے رہے گا میں ختم کرلو میں ختم کرلوں اور اسی سلسلے میں کل ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اپنی اکانٹیبلیٹی کے لیے بھی ایک فارمیلہ دیا ہے ایک طریقہ کار دیا ہے جو ادھر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے ایس ایچو تک یا سپاہی تک جاتا ہے چوکین چارج ہیں ان تک جاتا ہے کہ کیسے ایس ایس کریں گے ہم اس پر فالو کریں گے ایسا کوئی نہیں ہے کہ سزا سے جزا سے کوئی بھی آؤٹ ہوگا اور یہ ایسے ٹیم ٹائمز ہیں جنہیں ہمیں اور میں نے اوپر بات بھی کی تھی جب ہم بیٹھے تھے کہ کچھ ایسے بھی فیصلے ہیں جو کہ چاہے مجھے پسند نہ ہو اس وقت کرنے کے لیے اور اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے اس میں زیادہ دوسرے ایلیمنٹس ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کوئی سیاسی بات ہوگی ان کو بھی ہمیں لینا پڑے گا تاکہ حالات دیتا ہوں سیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ آئے بھائے کے سوالات چھوڑے جن کے گھر پر آپ آئے ہیں جن کا نقصان ہوا ہے ان سے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے اس کے نقصان کو تو ایک تو اللہ صاحب پورا کر سکتا ہے وہ بندہ نہیں آسکتا باقی سندھ حکومت ان کے لیے کیا کریں دوسری بات یہ کہ سوال میں ریپیٹ کروں گا کہ جن کے گھر پہ آئے ہیں ان کے بھائی کے قاتلوں تک یہ اطلاعات ہے کہ پولیس پہنچ گئی آپ ڈیٹیل نہ بتائیں مگر یہ تو کچھ آثارات ہو دی میں سب سے پہلے تو ادھر آیا تھا ان کا دھکپانٹ میں کندولنس کرنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اس کیس میں بھی اور ہر کیس میں جو بھی ریاست کے طور پہ ریاستی ستون کے طور پہ جو ہمارا فرض ہے وہ پورا کرے گی اس کی ڈیٹیلز میں جانا ہے یا کوئی فیدہ نہیں ہے جو آپ نے دوسرے سوال کیا ایس پروگریس ہوئی ہے لیکن جب تک ہم تہے تک پہنچ نہ جائیں ہم کو کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے ابھی پہلے شیخ رشید نے انہوں نے کہا ہے کہ مراد علی شاہ اگر چاہے ہیں تو انسانوں میں بھی رینجز بٹھانے کو تیار ہیں کیونکہ کراچی میں امن امن اور مردیال خراب ہیں اس پر صندوق کو بس کا کیا موقع ہے اور دوسری طرح بات یہ ہے کہ پانچ دن ہو گئے ہیں حضر بھائی کی قاتل نہیں پکڑے گئے مطلب آپ کے لوگ آئیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہو گئے لیکن اب تک کب تک آپ پکڑے ہیں کے قاتلوں میں میری بات سے نینے دونوں سوالوں کا جاہو دیتا ہوں شیخ رشید صاحب نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہ مجھے نہیں پتا ہوئے ہیں میڈیا کے پریس کانفنسز کے زیاری حکومتیں نہیں چلتی ہیں انفورچنیٹلی یہ طریقہ کار ہو گئے لیکن اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی ہیں کہ میڈیا کے پریس کانفنسز ہوں اور اس میں یہ باتیں ہوں اگر میں اور اس سے زیادہ نہیں کہوں گا دوسرا دیکھیں یہ کہنا کہ پانچ دن یہ تو سب سے زیادہ تو ان کے دل پہ گزر رہی ہوگی نہیں ان کی فیملی کے دل پہ گزر رہی ہوگی کہ جنہوں نے یہ ظلم کیے ہم سب اس میں ان کا دکھ پاٹنے کے لئے ادھر آئے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کوئی ٹائم فریم میں دے دوں کہ جی اگر مجھے پتہ ہوگے جی فلانے نے کیا ہے تو میں ٹائم فریم یعنی یہاں یہاں ہے اور یہاں بیٹھا ہے تو میں ٹائم فریم دوں انشاءاللہ تالہ اس کی انتہائے تک پہنچ جائیں گے مجھے پر بے سمائے کہ خاص طور پر سیف سٹی پروجیکٹ میں جو کیمروں کا ٹینڈرز ہے وہ کس کمپنی کو دیا جا رہا ہے کیونکہ ایک بات ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتا دے دوسرے بات یہ کہ ایک پہلے یہ ہوا تھا تہہ ہوا تھا کہ جو کرمنل سٹریٹ کرمنل بکر جائیں گے کی تصویر بقاعدہ شائع کی جائیں گے جو کہ نہیں ہو پا ہے تو کوئی قانونی دیکھو نہ ہے کیا بات ہے دو دو چیزیں دیکھیں سیف سٹی کا ٹھیکہ مجھے نہیں پتا کس کو دی جا رہا ہے ابھی تک ٹھیکے تک پہنچے نہیں ابھی تو آر ایپ پی فلوٹ ہونی فانلائز ہونے دوسرا وہ لیگل ہچیں ضرور ہوں گے دیکھیں ایک ایشو یہ ہوتا ہے وکیل صاحب کھڑے ہوں یہ تو اگر آپ پہلے سے بتا بھی دیتے پولیس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے بتا دیتے پھر شناکت کے اندر کہتے یہ تو ٹیوی پہ آگیا تھا یہ لیگل ایشوز ہیں جن کے بجے سے اس کے فائدے میں چلا جاتا ہے ان چیزوں کی ان کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی سسٹم بنانے کے لیے ہم چاہت قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں دوسرا ہم کوٹ سے بھی درخواست کریں گے اور اس میں اگر قانونی کوئی امینڈمنٹس کرنی ہوئی کہ ریپیٹ کرمنلز کی بیل جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے یا نہ ہو تاکہ پھر ہم نے ایس ایس پی ڈی آئی جی ایس ایس پی ریڈشل آئی جی صاحب جس سارے ان کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنے علاقوں میں جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو ان کی نشاندی ہوئی بھی ہے ان کے اوپر نظر رکھیں اور ایک طریقہ کار رکھیں کہ پتہ تو ہو نا کہ اگر میں اس کام میں انوالو ہوں تو اس وقت میں کہا تھا جس وقت یہ کرائیم ہو اگر میں اسی ویسنیٹی میں تھا تو شکت میرے اوپر جاتا ہے بہت بڑا اس طرح کی چیزیں ایک سوال ایک سوال ایک جب آپ نے رہی سنیٹ کیا وجہ ہے حکمت ایملی مکمل تیار ہوتی رہتی ہے مختلف ٹائم پہ لوگ اس طرح شہید ہوتے ہیں ابھی ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں متعدد پولیس حلکار شہید ہوئے ہیں کانسٹنٹ پسس پہ سی سی ٹی وی وارداتوں کی آ رہیے تو کیا حکمت ایملی کیا پلاننگ کا فلاو ہے کہ کامیابی نہیں ہو پا رہے کرتے ہیں آپ کو ایکشن لیتے ہیں لیکن ریزلٹس ہی آ رہے ہیں نہیں نہیں ریزلٹس آ رہے ہیں میں ایک کہوں گا ایڈیشل آئی جی کو ہم ڈیپارٹنر کو کہوں گا جو یہ سٹریٹ کرائمز اتنے ہوئے ہیں کتنے ڈیٹیکٹ ہوئے کتنے پکڑے گئے کہا تک پہنچے تو ایسا نہیں کہ ریزلٹ وہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے ایشو یہ ہے کہ ہونا نہیں چاہیے اس کی ڈیٹرنس ہمیں پرابر ٹریک ڈاؤن کرنا ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے گینگز بھی پکڑے گئے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہیں کمی بھی آئی ہے اس کی وجہ سے پھر کہیں اور اس کے ریزنز جو ہے نا کہ سٹریٹ کرائمز کے میں اگین میں بلیم کہ میں اس کو دوسری ڈیریکشن میں میں بلیم کسی کے اوپر نہیں ڈالا اس کی جو جوہات ان کو بھی اڈریس کرنا ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈرکس جو اس معاشرے میں پھیل گئے اور اس کے لئے بھی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے وہ اگین اکیلی سندھ حکومت اس جب اگری کرتے ایک نام سیچویشن جو ملک خرابتر ہوتی چلی جاری اس کی وجہ سبی پیٹی کرائی بڑھ رہا ہے تو یہ کہنا کہ کامیابی کیا وجہ نہیں ہو رہی میرے خیال درست نہیں ہے پرسیپشن انفورشنیٹلی جو بنتی مہیکل جو بات ہوئی تھی میں نے سالہ پچھلے آٹھ دس سال کا ہم نے ڈیٹا دیکھا کئی ایسی بار جب جو نمبر ہمیں دکھاتے ہیں کہ سیچویشن زیادہ خراب ہے ہماری پرسیپشن صحیح ہوتی ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نمبر بہتر ہوتے ہیں لیکن ایک آدھ انسیڈنٹ کی وجہ سے پرسیپشن خراب ہو جاتی پرسوں یا دو دن پہلے کا باقی کرنگی کروسنگ سے سو لوگ وہ کھاں سے نمبر آئے مجھے نہیں پتہ لیکن میں نہیں کروں گا ریفیوٹ میں آپ کہیں گے سو نہیں تے چلیں دس تے لیکن دس بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن پرسیپشن بنانے میں تو آپ لوگ انفرشنٹلی ایشو ہو جاتا ہے کہ سا لوگ اور سب کہیں گے اور پھر اس پہ جو کومنٹس آتے ہیں اور وہ صحیح آتے ہیں جب آپ کو مجھے کوئی ایک ایسی میں اگین اس قانون کی طرف نہیں جارہا جو بھی نیا آگے اس لیے کہ پھر وہ تو اس علاوہ سے ایکشن بھی لینا ہوگا کہ ایک فیک نیوز دیتا ہے تو اس پہ جو دیکھنے والا وہ تو آپ پہ مجھ پہ یقین کرتا ہے کہ یہ صحیح خبر دے رہا ہوگا اور وہ پھر کومنٹس دیتا ہے پھر وہ اور ملٹپلائے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سچ ہے تو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن ضرور آپ کا طرف سے ہو سکتا ہے لیکن کوششیں ہوئی ہیں بہت اقلاج نمبر ایک ہم انیلیسیز بھی کر کے دے دیں گے آخری کوشش یہ پکڑے گئے ہیں اور سب سے پہلے میری بات سنیں سب سے پہلے آپ نے کہا سٹریٹ کرائیم پچھلے آپ نے تو نمبرز دی ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینے وہ آبی کے نمبرز ہیں جو آپ نے پہلے ہیں یارہ ہزار پتہ نہیں کتنے ہوئے ڈیڑھ مہینے تو اولہم بی صاحب تو ابھی آئے ایک ٹرینڈ شروع ہوا جس کی وجہ سے ہم نے وہ چینجز پکی اور انچاللہ تاللہ اس میں بہتری لائیں گے سیکنڈلی میں پھر آپ لوگ کی میڈیا سے سنتا ہوں پھر میں وہی تو کہتا ہوں فیصلے آپ لوگ کر دیتے ہیں پہلے لیکن وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتا پھر آپ کو یار سٹوڈی بنا دیں گے کہ جی فلانے نے منع کر دی مجھے پتہ بھی نہیں ہے آجا بیشا یہ بتاتے گا آخری آخری جوال پولیس تاری بائی تاری بائی ابھی تک جو پولیس مائک مائک کری مائک کری مائک کری مائک کری مائک